اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام ہے محمد تنیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوڈنٹس آج کی سیڈیو میں ہم اٹلین لینگویج آنوں کی ویڈیو نمبر چھے لیسن نمبر چھے پڑھیں گے اس لیسن میں ہم سیکھیں گے لالے طرح چی جو ہے جو سی الفابیٹ ہے اس کو کیسے بولتے ہیں اس کو بولنے کے طریقے کون کون سے ہیں مثال کے طور پر ایک لفظ آتا ہے کازا دوسرا لفظ ہے چین تو اب ان دونوں کے سٹارٹ میں چی آیا ہے جیسے یہاں پر دیکھیں چین تو کے شروع میں چی آیا ہے اور کازا کے شروع میں بھی چی آیا ہے لیکن ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ چی کے ساتھ شروع ہو کر کا بن گیا ہے اور یہ چین تو بن گیا ہے یعنی کہ چے بن چکا ہے چی کے ساتھ شروع ہو کر فرق تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی چی کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ بھی چی کے ساتھ ہی سٹارٹ ہوتا ہے تو دستو ویڈیو میں مزید آگے چلنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینلوں کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید انفرمیٹک ویڈیوز یعنی کہ بہت اچھی طرح سے سمجھائی گئی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں کیونکہ یوٹیوب کے اوپر ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں جن میں آپ کو صرف اور صرف فکروں کے منکز بتائے جاتے ہیں یعنی کہ فلان چیز کو کیا کہتے ہیں فلان کو کیا کہتے ہیں آپ کو یعنی کہ وہ قابلری دی جاتی ہے لیکن یہاں پر اس پلٹ فارم کی اوپر آپ کو ایک ترتیب کے ساتھ مثال کے طور پر آپ کو ایسی ویڈیوز دی جاتی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد جن کو سننے کے بعد آپ خود بہود ایٹالین سیکھتے چلے جاتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر دیکھیں کہ جو لیترچی ہے جو لیترچی اس کی دو آوازیں ہیں نمبر ایک سونو دولچے نمبر دو سونو دورو اب سونو دولچے اور سونو دورو میں کیا فرق ہے سونو دولچے جیسے کہ آپ کو جب بولتے ہیں کوئی لفظ تو آپ کو اس میں مٹھاس محسوس ہوتی ہے مٹھاس سے مراد یہ نہیں کہ اس میں کوئی چینی ویڈا ڈالی ہوئی ہے یا سونو دورو ایک سخت آواز اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں آپ نے کوئی فلاد یعنی کہ پکلا کر ڈالا ہوا ہے نہیں سونو دولچے یہ ہے جیسے کہ چی پلس ای یہ بنتا ہے چی اب چی جو ہے چی کو آپ بولتے ہیں اٹالی میں چی اور یہ جو ای ہے یہ ہے ای اب چی کی آواز جب ای کے ساتھ ملے گی یعنی کہ چی پلس ای ہوگا تو یہ بنے گا چی ٹھیک ہے یہ کیا بنے گا یہ ایسے چی پلس ای برابر یعنی کہ is equal to چی یعنی کہ اب چی اور ای یہ کٹھا ہوگیا یہ بنے گا آپ کا چی ٹھیک ہے یہاں تک آپ سمجھئے اب آپ دیکھیں کہ چی کے ساتھ اگر ای آتا ہے تو یہ بنتا ہے چی مثال کے طور پر چی نیزے ٹھیک ہے چی پلس اے آیا ہے چی کے ساتھ اے یہ بنتا ہے چے چے سے چین تو اب اس کے بعد چی پلس ای آ یہ بنتا ہے چا یعنی کہ چی پلس ای آ is equal چا یہ بنتا ہے اگر آپ اس کی ایک example لیں تو یہ بنتا ہے چاباتا چپل کو بولتے ہیں چاباتا ٹھیک ہے اب اسی کے بعد اکس اب ہم اس کو تھوڑا سا بارد میں دیکھیں گے اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہاں پر سونو دورو کے اوپر سونو دورو جو ہے نا اس کے اندر آپ یہاں پر دیکھیں کہ ایک لفظ ہے چی اس کے بعد آ ہے یعنی کہ مثال کے طور پر چی پلس آ پہلے آباد آ رہی ہے چی کی ٹھیک ہے اب چی کی آواز جو ہے یہ جب اے اس کے ساتھ آیا ہے چی پلس آ یہ بنتا ہے کا ٹھیک ہے کی آواز نکالتا ہے چی پلس آ کا ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ یہاں پر دیکھیں سونو دولچے ہیں نا جو ان میں سب سے بڑا فرق کیا ہے سونو دولچے اور دورو میں مزید رٹا لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پر آپ سمپل ساپ کوئی کلیہ بتاتا ہوں سونو دولچے سونو دولچے تب ہوتی ہے صرف اور صرف جب آپ چی کے ساتھ ای آتا ہے یا پھر اے آتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی چی کے ساتھ حرف آتے ہیں چی پلس آ ہو او او ایل ای آر ٹھیک ہے اکا ان سب کے ساتھ آپ اس کو کیا بولیں گے سونو دولچے کونسی ہے صرف اور صرف چی پلس ای یا پھر چی پلس اے مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں میں آپ کو ایک ایک لفظ دیتا ہوں کول تے لو کول تے لو کول تے لو ہے اس کے ساتھ چی ہے چی کے بعد میں او آیا ہے تو یہ کیا بنے گا یہ ای بھی نہیں ہے اور اے بھی نہیں ہے تو یہ کیا بنے گا کو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا سونو دولچے چو والی جو آواز ہے یا پھر چے والی جو آواز ہے یہ صرف اور صرف کب آتی ہے جب آپ ای لگاتے ہیں یا اے لگاتے ہیں اب آپ کو میں ایک سادے سے پیج کے اوپر لے کر چلتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں پر پھر دوبارہ واپس آئیں گے تاکہ اگزیمپل کے ساتھ سمجھا جا سکے اب ہم چلتے ہیں ایک یعنی کے سادے پیج کی اوپر مثال کے طور پر فار اگزیمپل یہاں پر میں ایک لفظ لکھتا ہوں کازہ اب دیکھیں کہ کازے کی آواز جو کازہ ہے اس کی آواز کازہ کیوں بنی ہے کیونکہ میں نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا چی جو ہے یہ اگر ای کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے یا پھر چی پلس اے یا پھر چی جو ہے اے کے ساتھ آتا ہے تو تب ہی یہ چی یا چے کی آواز نکالے گا اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ٹھیک ہے اس کے چی پلس اے یا پھر چی پلس اے یعنی کہ ان دونوں حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان کے ساتھ چی کی آواز کو والی نکلے گی یا پھر کا والی نکلے گی ٹھیک ہے یعنی دھولچے آواز نہیں ہوگی وہ دور ہوگی جیسے کہ چی ہے یہاں پر میں نے ایک لفظ لکھا ہے کازا اس میں چی پلس آو آیا ہے ٹھیک ہے یہ بنے گا کا کیونکہ یہ ان دونوں میں سے نہیں ہے تو یہ کیا بنتا ہے کا اب ایک اگلا لفظ لکھتے ہیں فور کےتا فور کےتا فور کےتا اب دیکھیں فور جہاں پر آ چکے ہیں فور تک ہم آ چکے ہیں آگے ہے چی آیا ہے اب چی کے بعد ایچ آ گیا ہے یعنی کہ آکا اب ان دونوں میں سے یہ ایچ جو ہے یا پھر آکا جو ہے ان دونوں میں سے نہیں ہے تو یہ کیا بنے گا فور کےتا یعنی کہ دولچے آواز نہیں ہوگی فور کےتا ٹھیک ہے اسی کے بارکس ہم اس کو ریز کرتے ہیں اور چی کی جو میٹھی آواز ہے سونہ 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 دولچے وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح آتی ہے جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو یہاں پر بھی بتایا ہوا تھا چی پلاس ای یا پھر چی پلاس اے یہ کیا آواز نکالے گا چی یا پھر چے کی آواز نکالے گا یہاں پر آپ دیکھیں چی نیزے چی نیزے ٹھیک ہے چی نیزے میں چی جو ہے اس کے بعد یہ والا ای آ چکا ہے ٹھیک ہے تو کیا آواز نکالے گی چی کی کیا ہوگا چی نیزے اب مزید آگے چلتے ہیں ایک لفظ ہے چباتا چا باتا یہ بولتا ہے چپل کو چباتا میں اب دیکھیں کہ پھر چی کے بعد ای آیا ہے یہ والا تو یہ آواز کیا نکالے گی اس کی چی کی اگر یہاں پر چی کے بعد او آتا ٹھیک ہے کیا آتا چی کے بعد او اگر آتا یہاں پر ای کی جگہ او آ جاتا تو وہ پھر آواز کس کی نکالتی کیونکہ یہ جو او ہے ان دونوں میں سے نہیں ہے تو آواز نکالتی کو آباتا اب یہ اٹلین کا لفظ ہے ہی نہیں لیکن میں نے آپ کو ایک اگزیمپل دینے کے لیے یعنی کہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے اب یہ جو چینیزے ہے اس میں ای آیا ہے تو یہ چی کی آواز نکالی ہے لیکن اس کی جگہ اگر ایچ ہوتا یا پھر اکہ ہوتا تو یہ کیا بنتی آواز کی کی آواز بنتی یہ چی کی آواز نہیں بن سکتی تھی اب جیسے کہ ہم دوبارہ سے یہاں پر دیکھیں ایک لفظ میں نے لکھا ہے کی ایزا کی ایزا یہ بولتے ہیں چرچ کو کی ایزا اب چی کے بعد میں لفظ آیا ہے اکہ اب اکہ جو ہے یہ نہ تو ای ہے اور نہ ہی اے ہے ٹھیک ہے یہ الادہ چیز ہے اب ان دونوں کے علاوہ میں نے آپ کو کیا بتایا ہوا تھا ان دونوں کے علاوہ چی کے ساتھ کوئی بھی لفظ آتا ہے تو وہ کون سی آواز نکلتی ہے سونو دورو یعنی کہ سخت آواز نکلتی ہے وہ سخت آواز کیسے پیچھا نہیں آتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے جی کا کو کی اس طرح کی جو آواز ہے یہ سونو دور ہوتی ہے مثال کے طور پر جیسے کی جب ہم بولتے ہیں تو اس کے شروع میں بھی چی آیا ہے پلاس اکہ ای یہ بن گیا کی ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں آپ نے پیجز کے اوپر یہاں پر دیکھیں ایکزیمپل میں آپ کو بھی بتاتا ہوں چینیزے چینیزے کے شروع میں چی پلس ای تو یہ بنتا ہے چی چی سے چینیزے چی پلس اے چے چین تو چی پلس ای آ چا چاباتا چی پلس ای او چکولاتا چی پلس ای او چو 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 یہ جو چو چو ہے یہ جو بچوں کے کھیلنے کے لیے ہوتی ہے ایک چیز اس کو بولتے ہیں اب سونو دورو کی جب بات آتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کازا کازا جو ہے اس کے شروع میں چی پلس ا آیا ہے تو چی پلس ا کا تو بنتا ہے کازا کولتے لو کولتے لو کے شروع میں چی پلس او تو یہ بنتا ہے کو کولتے لو اب چی پلس او تو یہ بنے گا کو کوچینہ ٹھیک ہے کوچینہ نیکسٹ ہے چی پلس ایل چی پلس ایل یہ بنتا ہے کلاسے کلاسے یہ چلاسے تو نہیں بن سکتا ہاں چلاسے بن سکتا تھا لیکن اگر اس کے چی ایل کے درمیان میں ای آتا ٹھیک ہے تو پھر چلاسے بنتا یا پھر اے آتا تو بان سکتا تھا چلاسے ٹھیک ہے یہ لیکن کلاسے ایک لفظ ہے اس کے چی پلس ای آتا تو پھر یہ جو یعنی کہ سونوں دولچے ہو سکتی تھی لیکن اب چی کے بعد ایل ہے تو مطلب کلاسے آگے ہے کروچے کروچے چی پلس آر ہے تو یہ بنتا ہے کروچے ٹھیک ہے اب جیسے کہ یہ چی کے بعد آپ نے اگر سونوں دوروں کی جگہ سونوں دولچے بولنا ہو اب یہاں پر دیکھیں کہ لفظ ہے چے روتو چے روتو اب چے روتو کا مطلب ہے پلتا جو زخم کی اوپر آپ لگاتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر چی پلس اے ہے تو یہ بنا ہے چے آگے روتو چی اے چے روتو یہ چے ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں آپ نے تھوڑی سی احتیاط بھی کرنی ہے جیسے انہوں نے لکھا ہوئے کہ آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے وہ کہاں پر جی اب چی پلس اکا ای یہ بنتا ہے کی اس کو آپ نے چی نہیں بولنا کیونکہ اس کے اینڈ میں دیکھیں ای بھی آیا ہوئے آپ نے یہاں پر تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے چی پلس اکا کیا بنتا ہے ک چی پلس ای کیا بنتا ہے چی یہ بنتا ہے چی اور یہ بنتا ہے ک ٹھیک ہے اس طرح کا لیکن اب یہاں پر چی کے بعد اکا ای ہے تو یہ بنے گا کی جیسے کہ کیاوے اب یہاں پر آپ پھر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں چی پلس اکا اے آیا ہے جیسے یہاں پر ای تھا یہاں پر اے آیا ہے چی پلس اکا اے یہ بنتا ہے ک لیکن چی پلس اے یہ بنتا ہے چے جیسے کہ اگر آپ یہاں سے اکا کو نکال دیں تو یہ بھی بنے گا چے تو مثال کے طور پر جیسے چی پلس اکا اے مطلب کے کے فر اگزمپل فور کےتا جیسے کہ فور آدھ آدھ ہم پڑتے ہیں فور کےتا چی کے بعد اکا ہے فور کےتا اب اگر آپ اس کو اکا کو درمیان میں سے نکال دیں تو کیا بنے گا فور چیتا کیونکہ اکا نکل گیا ہے تو اب چی کی آواز اے کے ساتھ ہے یہ سونو دولچے بن گئی ہے تو یہ کیا بنے گا پھر اگر اکا کو ہم نکال دیں تو سونو دولچے ہوگی اور یہ آواز نکلے گی فور چیتا لیکن لفظ جو سیدھا ہے وہ ہے فور کےتا تو کیسے کہ چی پلس اکا اے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی جو ویڈیو ہے یہ کافی اچھی لگی ہوگی اگر آپ مستقبل میں بھی ایسے ہی لیسن دیکھنا چاہتے ہیں ایسے ہی ایٹالین سیکھنا چاہتے ہیں تو براہ مربانی چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خاص خیار رکھے گا اللہ حافظ